سلام علیکم سامین بائیس محرم الہرام ہے اکیس اگس سے سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے ادھر دہلی سے بٹی خبر آ رہی ہے کہ دہلی پولیس نے کسان لیڈر راکیش ٹکیت کو حراست میں لے لیا ہے اور فی الحال کسان نیتا دہلی کے مدھو ویہار تھانے میں پولیس کے حراست میں ہے پولیس ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے خبر تھوڑی تفسیر سے دنیے کسان لیڈر راکیش ٹکیت کو دہلی پولیس نے آج اتوار کے دن بورڈر پر ہی حراست میں لے لیا ہے ٹکیت اس وقت دہلی کے مدھو ویہار تھانے میں پولیس کی حراست میں ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا اور پولیس کے روکے جانے کی جانکاری شیئر کی راکیش ٹکیت سے پولیس پوچھتاچ بھی کر رہی ہے جانکاری کے مطابق راکیش ٹکیت کو دہلی پولیس نے احتیاطاً حراست میں لیا ہے بتا جا رہا ہے کہ راکیش ٹکیت بے روزگاری کے خلاف جنتر منتر پر چل رہے ایک دھرنے اور مظاہر میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے ان کو دہلی پولیس نے بورڈر پر ہی روک لیا ہے اور حراست میں لے لیا ہے ادھر راکیش ٹکیت نے ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتایا کہ دہلی پولیس سرکار کے ایمہ پر اور سرکار کے اشارے پر کام کر رہی ہے ہم نہ رکیں گے نہ تھکیں گے اور نہ جھکیں گے یہ کرانتی یعنی انقلاب آ کر ہی رہے گا